بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پچیس علائی اور جبراد کا دن ہے ایک تو آج عمران خان کے لیے بہت اچھا دن گزرا ہے پانچ بڑی اہم اچھی خوش خبریاں عمران خان کے لیے آج پیدا ہوئی ہیں اور اس کے بعد اسلام بار لاہور رالپنڈی کے اندر ہم نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ مزید بہت زیادہ ہوا تو ایک مہینہ مزید قید میں رکھا جا سکے گا اس سے زیادہ نہیں اور وہ بہت جلد عوام میں واپس ہوں گے اب یہ پانچ خوش خبریاں کیا ہیں آپ سے یہ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنر پاکستان نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ اسلام باد کے حلقوں میں کھا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے ہوتکشی کیا ہے اور مزید یہ سبکی کا سبب بنے گا الیکشن کمیشنر پاکستان کا یہ فیصلہ اور پھر قاضی فائزہ صاحب چیف جسزہ پاکستان جو ہے کہ تیسرے ہفتے مسلسل جو ہے کہ کوئی بھی عدالتی کام نہیں کریں گے کسی بھی بنچ کا حصہ نہیں ہے کوئی بھی کیس کی سماعت نہیں کریں گے بلکہ وہ جو ہے کہ وہ چیمبر ورک کو ترجیح دے رہے ہیں اور جب سے بخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد سے چیف جسز قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ کسی بنچ میں نہیں بیٹھے ہیں اور وہ مسلسل ان چیمبر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو بہت سے کیا سرائیاں یا مفروضیں پیدا کرنے کی موقع بل رہے ہیں لیکن قاضی فائزہ صاحب اس سے پہلے بھی یہ کیوں کیا سرائیاں یا مفروضیں کیے جا رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب اس سے پہلے بھی جب جسٹس ہے سینئر موس جج تھے سپریم کورڈا پاکستان میں اس وقت عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب پاکستان تھے پیش ہوا تھا منظور ہوا تھا تو اس وقت سپریم کورڈا پاکستان نے اس کو موتل کیا تھا حکم امتنائی دیا تھا اور پھر قاضی فائزہ صاحب نے کہا تھا کہ جب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کسی بنچ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایک طبیل عرصے تک انچیمبر کام کرتے رہے ہیں اس حوالے سے بہت سے سپریم کورڈ کے اپنے بھی رپورٹر ہیں بات حلکے ہیں وہ قاضی فائزہ صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ جب جسٹس اجازل احسن آپ کو یاد ہوگا جب تین رکنی کمیٹی پریکٹس انپسوچر ایکٹ کے تحت بنی تھی اور اس میں جسٹس اجازل احسن جو ہے کہ وہ بھی ممبر تھے اسلیفہ دینے سے پہلے اور ایک دفعہ جب اس کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا تھا تو جسٹس اجازل احسن جمعہ کے روز جو ہے کہ وہ لاہور روانہ ہو گئے تھے تو اس کی اوپر قاضی فائزہ صاحب نے کافی بھرمی کا اظہار کیا تو کہا تھا کہ اگر قومی خزانے سے ہمیں کسی رقم ادا کی جاتی ہے اور وہ کام کے لیے کی جاتی ہے اور ہم اگر ہفتے میں کام کی بجائے جو ہے کہ چھٹیاں بھی کریں گے اور پھر جمعہ کے روز جو ہے کہ ہم روانہ ہو جائیں گے تو یہ مناسب رویہ نہیں ہیں دیکھیں خود قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ ابھی سلسل تیس رابطہ جو ہے کہ وہ ان چیمبر کام کریں گے جیڈیشل ورک نہیں کریں گے تو اس حوالے سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ وہ خود بھی بینچز کے اندر بیٹھنے کی بجائے جو اس وقت ایڈمیسٹریٹیف ورک ہے سپریم کوٹا پاکستان کے اندر اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور بہت سے چیزوں کو جو ہے کہ اسٹریم لائن کر رہے ہیں کسی اس کے تعداد بڑھتی جا رہی ہے جیسے ڈاک جیجز بھی انہوں نے کھا کے لگائے جانے چاہیے اس حوالے سے بھی شاید کوئی سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے جہاں تک معاملہ ہے الیکشن کوئی شنف پاکستان کی خودکشی کا تو ابھی سپریم کوٹا پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے اندر یہ لکھا تھا کہ جو تھرٹی نائن ویمبرز جنہوں نے اپنے ڈیکلیریشن دیئے ہوتے پی ٹی آئی کے ایریکشن کے دنوں کے اندر کاغذات نامزد کی کے ساتھ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا جائے کانڈیڈیٹ کامیاب کیانڈیڈیٹ قرار دیا جائے اور جو فورٹی ون ہیں جنہوں نے آزاد کاغذات نامزد کی جمع کروایا تھے ان کو موقع دیا جائیں کہ وہ کسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ پھر پارٹی ان کا سرٹیفکیٹ دے تو ابھی الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک کام تو کیا کہ وہ تھرٹی نائن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں مخصوص نشستیں ابھی الارڈ نہیں کی کیونکہ پورٹی ون جو آزاد جیتے تھے لوگ ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں دوبارہ سے درخواست دے دی کہ یہ رجیسار آفیس کے ذریعے اور یہ خوشہ گیا ہے کہ بتایا جائے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے کہ یہ بہام ہے کیونکہ ان کے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کوئی تنظیم جماعت جو ہے کہ اس کا سٹرکچر مکمل نہیں ہے اور وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم کس کے دستخطوں کا جو ہے کہ وہ پارٹی لیٹر قبول کریں اب بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کے مطابق جو ہے کہ الیکشن کے دنوں کے اندر جو بیرسٹر گوھر کے دستخطوں سے لیٹر آئے تھے انہی کو اسیپٹ کر کہ تھرٹی نائن کے کینڈیٹیچر جو ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کر کہ ان کو ارکانی اسیمبلی ڈیکلیئر کر دیا ہے تو انہی بیرسٹر گوھر اور رومر ایوب کے دستخط سے ابھی بھی چھو ہے کہ اگر وہ ڈیکلیئرائشن ہے تو آپ ان کو کر سکتے ہیں لیکن یہ اسے آنے کہتے ہیں کہ کچھ بکرییں ایسی ہوتی ہیں جو دودھ بھی دیتی ہیں تو مینگنیں ڈال ڈال کے دیتی ہیں تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں بلکل ویسے بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک بکری ہی بن چکا ہے بہت بلکل اپنے قدموں کی اوپر کھڑا ہونے کوشش نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کو حمت نہیں ہو رہی تو یہ جو ہے کہ یہی نکتہ کہ آدھا آپ نے فیصلہ مان لیا آدھا جو ہے کہ آپ بزاد کرنے کے لیے چلے گئے تو یہ ان کی اپنے گلے پڑے گا اور یہ دوسری الیکشن کمیشن پاکستان کو جو آج ناکامی ہوئی اور جو عمران خان اور پانچ خوضری خوش خبری تھی جو پانچ خوش خبری ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور وہاں پر فردہ جرمائیت کی گئی اس کو خوضری نے اسلامباد آئی کورٹ میں چیلنز کیا تھا اسلامباد آئی کورٹ نے آئی فیصلہ دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کی اڈیالہ جیل کے اندر جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے وہ غیر قرونی ہے غیر آئینی ہے تو اس کو کل ادم قرار دے دیا تو اس اعتبار سے عمران خان کی اپر جو فردہ جرم آئی تھی اور الیکشن کمیشن کیاری کر کے بیٹھا ہوتا کہ اگر باقی کیسز کے اندر وہ بری ہوں گے تو ہم یہاں پہ ان کو سزا دے جیل میں ڈال دیں گے اور پھر وہ اپیل پہ دیکھی جائے گے اپیل میں جاتے ہیں نہیں جاتے جو بھی ہوتا تو وہ معاملہ جو ہے کہ ابھی یہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا سب سے بڑی خوش خبری عمران خان کے لیے نو مہی کی مقدمات میں ایک پچھلے ایک سال سے مسلسل ایک بیانیاں بنائے جا رہا تھا حکومت کی طرف سے اسٹابلشمنٹ کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ عمران خان بنیادی منصوبہ ساز ہیں اور ان کے حکم کے اوپر ساری کے ساری یہ جو فسادات ہوئے انتشار پھلایا گیا جلاو گہرا ہوا توڑ پوڑ کی گئی سرکاری عملاق کے اوپر لیکن آج نہور آئی کورٹ اپنے دو دن مسلسل جو ہے کہ پروسٹویٹ جنرل کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل ہنجاب کو بار بار ایک سوال پوچھا جاتا رہا کہ یہ بتائیں کہ آپ پاس کون سے سبوت ہیں جس پہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا عمران خان نے ٹوئٹ کیا عمران خان کا بیان عمران خان کی تقریر کوئی ایک ایسی چیز دکھا دیں جس میں ہوئی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جانا ہے اتجاج کرنا ہے ان بیلڈنگز کی اوپر توڑ کھوڑ کرنی ہے یہ سارا کام کرنا ہے یا کہ پورا من اتجاج نہیں کرنا بلکہ جو ہے کہ پورا تشدد جو ہے کہ مظاہرہ کرنے ایسی کوئی ایک چیز دکھا دیں جس میں یہ چیز ساری ہو لیکن وہ نہیں دکھا ساکے بس یہ کھا جائے جو نے نیریٹیف بنایا ہے نیریٹیف بنایا پھر جو پاکستان پینل کورڈ کی جو سیکشن جو ہے کہ ون ٹویڈی فن جو بغاوت کے لیے استعمال کی گئی کہ عمران خان نے بغاوت پھیلانے کی کوشش کی اور بغاوت میں اکسایا جو ہے یہ لگائے گا تو بوت الہورائی کورڈ نے کہا کہ اس کو بوت الہورائی کورڈ پہلے ہی قلعدم قرار دے چکی ہے تو آپ نے ایک ایسا شک جس کو قلعدم قرار دیا جا چکے ہیں قلعدم قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کا اب اثرات جو ہے کہ لور جیڈیشری کی اوپر بلکل ویسے ہی جائیں گے جیسے سپریم کورڈ نے مقصوص نشستوں کا جب فیصلہ دیا تو پوری دلیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ سپریم کورڈ پاکستان میں اب قاضی فائیسہ صاحب کی اکثریت نہیں بلکہ جسس منصور علی شاہ جو ہے کہ ڈرائونگ سیٹ کی اوپر بیٹھے ہیں اور اب ان کا کیا مزاج ہے وہ آئین اور کانون کے تناظر کے اندر کیسے فیصلے کرتے ہیں وہ جو آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے اب لاہور ہائی کورڈ کے اندر بھی آپ کو اس فیصلے کے نتیجے میں اب پنجاب بھر کے اندر جتنے بھی نو میئے کے کیسے دوں گے اس کے اندر اس طریقے سے گرفتاریاں اس طریقے سے ریمان مران خان کا بھی اور دیگر تمام افراد کا نہیں ہو سکے گا ماں سوائے ان کے بھی جن کے واقعی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جو موقع کے اوپر جلاو گہراو کر رہے ہیں اور وہ آلیڈی کسٹڈی کے اندر ہیں ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں اور ان کا کیس جو ہے سپرین پورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو اس کے علامات جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ نہیں رکھے جا سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامباد کے اندر بھی آج نو میہ کے کیس کے اندر شاہ محمود قریشی سمیت تو دس سے بارہ لوگوں کو جو ہے کہ کھنا پل تھانا کے اندر جو ہے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس سے اسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے کہ ان کو بری قرار دے دیا اور کھا کہ کوئی ایک ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ شاہ محمود قریشی یا دیگر جس سینئر رینما ہیں انہوں نے پرتشدد مظاہرے کے لیے اکسایا لوگوں کو یا وہ اس میں شامل تھے کیونکہ شاہ محمود قریشی قرارچی میں تھے عمران خان نو نو مئی سے لے کے بارہ مئی تک ریاست بھی کسٹڈی میں تھے گرفتار کیا گیا تھا انہیں یاد ہوگا آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ سے توڑ پوڑ کر کر رینجرز نے ان کو گرفتار کیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے بھی غیر آئینی قرار دیا اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا ایک اور دھچکا جو ہے کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جی کہ پانچ خوشخبری ہے تو اس میں ایک جو پانچ کی خوشخبری وہ آپ کو ابھی جو اس وقت زیر سماعت مقدمہ ہے القادر ٹرس کیس کے حوالے سے اس میں پرویز خٹک صاحب زبیدہ جلال صاحبہ آزم خان جو ہے یہ پرائم وٹنسز تھے زبیدہ جلال آزم خان اور پرویز خٹک نے جو بیانات دیا تھے یہ خود استخاصہ کیا جو کاروائی تھی چلان تھا اس کے برعکس تھے پھر پرویز خٹک صاحب نے اپنا بیان بدلا ان کے اوپر دباؤ تھا یا کیا تھا دوسرا چاہے کہ لیالہ جیل کے اندر بھی عمران خان نے بہت سرد موری کم زیرہ کیا ان کی طرف دیکھا دکھ نہیں کوئی تاثر نہیں دیئے بلکہ عمران خان نے کچھ ایسے ایکسپریشن بھی دیئے تھے کچھ ایسے شملے بھی ادا کیے تھے جس سے یقینی طور کے اوپر پرویز خٹک صاحب کو صبح کی بھی محسوس ہوئی تو اب اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے اپنے بیان میں ایک ترمیم کی اور اس میں ترمیم کیا تھی وہ بعد میں جو بیان دیا ایک تو انہوں نے کے جو آئی او کو سامنے ان کا بیان تھا جو تحریری صورت میں آیا ایک عدالت کے اندر بیان آیا وہ ڈیفرنٹ تھا پھر اس کے بعد اب انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے بیان میں ایک ایڈ کیا انہوں نے جب جرہ ہوئی تھی ان کے اوپر رکھا تھا جی کہ آہ کیابنٹ بیٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے بسرط اسرار کر کے بار بار اسرار کر کے جو ہے کہ یہ آہ کیابنٹ سببری جو ہے اپروو کروائی تھی یہ جملہ ایڈ کروائی تھا کہ ساری ذمہ داری عمران خان کی اوپر ڈالی جا سکے سرد بھائید کی اوپر تو اس پہ جیج صاحب نے بھی اس وقت کہا تھا کہ آپ کا پہلا تحریری بیان کچھ اور تھا آپ کا دالت کے اندر بیان کچھ اور ہوا آپ جرہ کے بعد آ کے آپ جو ہے کہ اب دوبارہ اپنا بیان بدل رہے ہیں تو اس کو انہوں نے مسرد کیا تھا پھر اس پہ درخواست بھی دی گئی پرویس خٹک کی جانب ساری جی کہ ان کے بیان میں ترمیم کی اجازت دی جائے لیکن اس کے اوپر بھی جو اعتصاب دالت کے جج ہیں جو اس کے مقدمے کی اسمات کر رہے ہیں انہوں نے یہ ان کی درخواست مسرد کر دی تو اس طرح سے ہر مہاز کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام کے تمام ایکٹر اور فیکٹرز کو جو ماضی کے اندر یا ماضی قریب کے اندر بھی دالتوں کو منیج کرتے تھے میڈیا کو منیج کرتے تھے سیاسی جماعتوں کو منیج کرتے تھے ججوں کو عالی عدلیہ کے ججوں کو منیج کرتے تھے ان کے گھروں کے اندر کیمرے لگاتے تھے دمکیاں دیتے تھے بچوں کو عزیز و قارب کو اٹھا لو اغباء کر لو ان کے پر تشدد کرو اور اس قسم کی جو چیزیں کیا کرتے تھے بلیک میلنگ کرتے تھے اب وہ سارے کے سارے جو ہے کہ آپ کو ایک کر کے وہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اقتدار کی رہداریاں ہیں جو بہت سے مومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جن سے واقع بھی ہوتے ہیں وہ لوگ اچھا کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور جو بیروگریسی ہوتی ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر اسی طرف اپنی جو ہے کہ وہ رنگ دھنگ جو ہے چال بدلتی ہے تو وہاں بھی یہ باتیں ہو دی ہیں کہ عمران خان صاحب کو زیادہ عرصہ جا ہے کہ قید میں نہیں رکھا جا سکے گا ان سارے معاملات کے اندر کلیر ہوتے ہیں تو پھر ایک الکادر ٹریس میں سزا اور جس انداز کے اندر وہاں بھی جج صاحب پروسیڈنگ کو لے کے جا رہے ہیں اگر فیر ٹائل ہوا تو اس کے اندر تو نہیں بھی عمران خان کی سزا ہمیں ہوتی بھی نہیں دکھائی دیری اور پھر معاملہ رہ جائے گا ایک اور نیا تو شکانہ کیس جو بنائے جا رہا ہے اور پھر جو آرمی آچیف کے حوالے سے یا ایک اور جب بیان تھا عمران خان کا اس کے حوالے سے جو نیا پنجاب کامل نے مقدمے کی تیاری دی تھی تو جس انداز کے اندر ابھی نو میہ کے مقدمات کا پوسٹ مارٹم ہوئے عدلیہ کے اندر تو نہیں لگتا کہ یہ باقی جو مقدمات نے یہ بنائے جائیں گے یہ زیادہ سنی ٹھائر سکیں گے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیولمنٹ ہوتی ہے آج تک لیتنا انخالی چمیل کو جہز دیجئے اللہ حافظ